السلام علیکم ہم اس وقت لس بیلہ کے ایک انتہائی پسماندہ گاؤں واریانے میں موجود ہیں یہاں کے علاقہ مکین آپ سے اس الکے کے بارے میں اپنے تاثرات کا احضار کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کھون آیا ہے کس طرح ہے کیسے ان کے ساتھ کہاں کس موقع پہ انہی آلیہ بارشوں میں مزاک کیا گیا اور وہ کھون لوگ تھے اور کتنے بڑے نام تھے پھر اس کے بعد تحریک لبائک کے حوالے سے جو مجدار آخین اور ذمہ داران یہاں موجود ہیں وہ بھی اپنے تاثرات کا احضار کریں گے ہم سب سے پہلے آلم بھائی سے پوچھ لیں جو بھی آلم بھائی کہہ رہے ہیں آلم بھائی آپ بتائیں کہ بارشوں میں آپ کو ایک کال آتی ہے کہ آئیں نو تانی پول کے پاس آپ کو کچھ چیزیں دی جائیں گے وہ کیا تھا اور کس شخص نے آپ کو یہ کہا تھا اسلام علیکم آپ لوگ کا میں شکر گزاروں جس نے تقریباً پانچویں چٹے دن سب سے پہلے تحریک لبائک والے یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے چند کھیمیں بھی ہم کو دیا ہم نے پہلے دن سے پرزور اپیل کرتے آرہے ہیں تمام تنظیموں سے کوران سے کہ ہم لوگوں کو تنبو کی کھیموں کی بہت اشت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے گھر میں سمار ہو گئے ہیں اسے کھلے آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں راشن تو تھوڑا بہت پہلے ہم لوگ کے پاس اپنا تھا لیکن راشن کا بھی مسئلہ ہے لیکن سب سے پہلے تھا وہ کھیمیں ہیں تو ان لوگوں نے ہم کو اتنا پھون پہ بتایا کہ بھئی آجائے ہم کو کچھ دیں گے جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ بھی ہم کو کچھ نہیں ملا سوائے چند دی اپنا پاپڑ کے اور بھرنی کی بوتل کچھ نہیں آپ کو پاپڑ دینے والے جو لوگ تھے وہ یعنی کہ موجودہ حکومت ہے باپ بی اے پی باپ حکومت اور اس سے قبل وہ چند ماہ پہلے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں جہاں کمال صاحب جو لس کا سردار بھی کہلواتا ہے خود کو اس کے طرف سے صرف اور صرف آپ کی گاؤں کے لیے صرف چند دو پاپڑ آئے ہیں بس آئے ہیں وہ بریانی کا پیلٹ دیا دوسرا پھر کہہ گیا کہ ہم روڈ بنائیں گے جب روڈ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم آپ کے لیے کچھ لائیں گے لیکن روڈ تو یہ تو اندازہ نہیں لگ رہا ہے کب تک بنے گا لیکن ماشاء اللہ سب سے پہلے ہم کو تیریک لبک والے بھائی پہنچ گئے ہیں جنہوں نے ہم کو خیمیں بھی دیئے ہیں پاکستان آرمی کے طرف سے جو ریسکیو کیا جا رہا ہے آپ کی طرف ہلی کوپٹر بھی دن رات یہاں چکر لگاتے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں پاکستان آرمی کے طرف سے سر کل دو ہلی کوپٹر آئے تھے پہلے تو انہوں نے وزٹ کیا شاید انہوں نے جائزہ لیا کہ کہاں پہ جگہ ہیں کہاں پہ لوگ ہیں ان کے لیے پھینکنے کے لیے پھر جب وہ آئے تو انہوں نے الاسٹک کے تھیلے میں کچھ پارسل تھے وہ بیگے ان میں تقریباً ہم نے جہاں تک سنا ہے دو کلو یا تین کلو یا چار کلو کو یہ اپنا آٹا تھا تین چار کلو چاول تھے دوسرا ایک کلو ان کا اپنا گی کا پیکڑ تھا وہ تو انہوں نے اتنا اوپر سے پھیکا کہ وہ گی تو سارا پھٹ گیا کسی کا بھی کام نہیں ہے پھٹنے سے ہی آٹا اور اپنا وہ جو دوسرا ہے آٹا آپ کہتے ہیں کہ یہ ناکس حمال ایسا نہیں کرنا چاہیے تظلیل انسانیت کی اچھا اس کے بعد جس نے اٹھا کے اپنے پیٹ پہ لے گھر پہ لے کے جائے اس کے سارے کپڑے بھی گی لے ہو گئے یہ تو حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا اگر ان کو دینا تھا تو ویسے آرام کے ساتھ عزت کے ساتھ دیتے جیسے تحریک لبیک آپ کے گھر گھر آپ کے ساتھ کڑے لبیک کے جو انہوں نے گھر گھر پہ آکے ایسا بھی نہیں کہ کسی کے کہنے پہ بالکل گھر پہ جا کے پھوٹوچ کی ویزٹ بھی کیا متاثرہ خاندان سے آلوال بھی کیا جب وہ مطمئن ہو گئے پھر انہوں نے ان خاندانوں کے اوپر سامان تقسیم کیا ہے اصول حقیقت یہی ہوتی ہے کسی کی یہی ہوتے ہیں کہ کسی کو جو حق دار ہیں ان کو حق ملنا چاہیے عزت کے ساتھ دییا عزت کے ساتھ حق ملنا چاہیے جو بھی تحریک لبیک تو ویسے کوئی ایسی بڑی سیاسی پارٹی نہیں ہے سیاسی پارٹی تو ہے لیکن حکمران نہیں ہے اس میں تو حکمران نہیں ہے یہ جو تحریک بھائیوں نے اپنے جیب سے کیا ہے الحمدللہ ہم شکر گزاریں اور بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ خیر کرے گا یہ تعلم بھائی پاسمانہ علاقے سے